اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو پہلے تو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک بات چود اگست انیس سو سنتالیس کو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کے بنانے والوں کا یہ خواب تھا کہ پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوم بنے اور یہ ملک بھی اسی لیے حاصل کیا گیا تھا مگر اس کے بعد آج جبکہ انہتر سال گزر گئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں اور جو ہمارے مقاصد تھے وہ شاید ہم حاصل نہیں کر پائے دنیا کے اور بھی قومیں ہیں جو ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے بعد آزاد ہوئی مگر آج ہم مختلف میدانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور جب میں ترقی کی بات کرتا ہوں تو میں صرف معیشت کی بات نہیں کرتا صرف ایکنومک آداد و شمار نہیں ہیں بلکہ اس میں سائنس ایٹ ٹیکنالوجی شامل ہے اس میں کھیل کے میدان شامل ہے اس میں لٹریچر شامل ہے اس کے اندر فنون لطیفہ شامل ہے پرفارمنگ آرٹس شامل ہیں یہ وہ تمام شعبے ہیں جن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آج آزادی کے اتنے سالوں بعد ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم نے وہ حاصل کیا جو ہمیں حاصل کرنا تھا اور اگر وہ ہم حاصل نہیں کر پائے تو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی سوال یہی کہ ہماری ترقی کی راہ میں کیا رکاوٹیں آئے لیں آج اس پر ہمیں ڈسکشن کرنی ہے اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعرف کرا دوں ڈاکٹر سمر مبارک من پاکستان کے پرومننٹ نیوکلر سائنٹسٹ ہیں کریڈیٹیڈ ویڈ پاکستان کا جو نیوکلر پروگرام ہے اور ابھی یہ چیرمن بورڈ آف گورنرز ہیں تھرکول کے اور چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں پنجاب منرل کمپنی کے بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک کے ساتھ پوجود ہے اظہار الحق صاحب امننٹ رائٹر ہیں کولم نویس ہے شائر ہے جو اظہار الحق صاحب پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں بہت شکریہ اظہار الحق صاحب آپ نے ہمارے لئے بخت نکارلا اظہار الحق صاحب کے ساتھ پوجود ہے ذلفقار چیما صاحب ایکس آئی جی پی ہے ابھی جو ہے وہ نیف ٹیک جو ہے وہ اس کی سربراہی کرے اور نیف ٹیک وہ ادارہ میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوانوں کی تربیت کا احتمام کرتا ہے تو ذلفقار چیما صاحب کولم نویس بھی ہیں لکھتے بھی ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور صحیح ہمارے ساتھ ہماری کچھ آڈینس بھی موجود ہے اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخرے حصے میں وہ بھی ہمارا جو پینل ہے اس سے سوال کرے اور بنیادی سوال وہی ہے کہ کیا ہم نے وہ حاصل کیا جو ہمیں کرنا تھا اور اگر نہیں کر پائے تو اس کی وجہ کیا ہے ڈاکس آب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو کیا لگتا ہے سائنس اور یہ ٹکنالوجی کا جو میدان ہے اس میں ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں کیا ہم وہاں پر ہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں سائنس اور ٹکنالوجی کا تو اگر آپ جائزہ لیں تو بہت ہی انکرجنگ آپ کو پروگرس نظر آئے گی پاکستان میں پچھلے انتر سال میں اگر آپ آج سے پچاس ساٹھ سال پیچھے جائیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان میں انڈسٹریل مینیفیکچرنگ بہت سمپل سی چیزیں بنتی تھیں بائسیکلز بھی اس کے بعد بننی شروع ہی ستر کے دہائی کے بعد اور پھر اس کے بعد میں ہواہی سازہ بنتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں میٹر ٹینکز بنتے ہیں پاکستان میں فائبر آکٹک کیبلز بنتی ہیں جو آپ کوئی ساری ٹرانسمیشن ہوتی ہے کمیونکیشنز میں پاکستان میں کیا کیا چیز نہیں میڈیکل آلات بنتے ہیں اب تو پاکستان میں ایکسکرے مشین بھی بنتی ہیں تو پاکستان میں جہاں تک ٹیکنالوجی کی پروگرس ہے یہ بہت ریمارکبل ہوئی ہے پھر یہ امپریشن کیوں ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں باقی لوگوں سے ہم نے وہ اچیو نہیں کیا جو ہمیں کرنا تھا دیکھیں آپ اوورال بات کر رہے ہیں اگر آپ سائنس این ٹیکنالوجی کا مجھے پوچھتے ہیں تو آپ دیکھیں پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں ایک تھرینا اور تھری کے رائیفل بھی بناتا تھا اور آج آپ لانگ رینج مسائلز بنا رہے ہیں جو کہ تین تین ہزار کلومیٹر جن کی رینج ہے آپ کروز مسائلز بنا رہے ہیں دنیا میں تیسرا چوتھا ملک ہے جو کروز مسائل بناتا ہے آپ اسلامیک دنیا کی لیڈنگ پہلی نیوکلیٹ طاقت ہے رائٹ ٹھیک ہے ازار صاحب لٹریچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ امپریشن ہے کہ ہمارے ہاں لکھنے والے نہیں ہیں ہمارے ہاں جو لوگ اچھا لکھ سکیں اور پڑھنے والوں کی بھی اسی وجہ سے کمی ہے بیو اگری آپ اسے اس اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں رحمان عبدال صاحب یس اینڈ نو اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا کتاب کا لٹریچر کا عدب کا جو بیرو میٹر ہے بہت لے مین وہ دو چیزیں ہیں ایک لیبریریز کتنی ہیں ملک میں اور دوسرا ہمارا لٹریسی ریٹ آچھا لیبریریز کا تو آہ جب ہم ینگ تھے ان کی عمر میں تھے تو پاکستان میں پاکستان نیشنل کانسل فار انٹیگریشن کی لیبریریز سی بہت سی تھی وہ زب ختم ہو گئی بک شاپس ختم ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ پورے اسلامباد میں اس وقت کوئی ایسی لیبریری نہیں جاں کوئی آدمی جا سکے نیشنل لیبریری ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں ہے اسی طرح باقی شہروں میں بھی دیکھیں جبکہ دنیا کے جو دوسرے ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں ہر قصبے میں ہر محلے میں ایک ٹاؤن کی لیبریری ہے ایک سٹیٹ کی لیبریری ہے ایک صوبے کی ہے ایک ملک کی ہے دوسرا ہمارا لیٹریسی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ مردم شماری تو ہوئی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ففٹی فور پرسنٹ ہے ففٹی فائی پرسنٹ ہے لیکن ادھر سے آبادی کا جو بڑھ رہا ہے ایک صوبے میں چار اشاریہ چھ فیصد ہے گروت ریٹ آبادی کی باقی تین فیصد ہے تو کتاب کا آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہم پیچھے اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں صحیح تو ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں تیس سال پہلے ہم ریورس گیر میں ہم ریورس گیر میں جا رہے ہیں تیس پہلے لٹریچر کی کتاب افسانے کی کتاب شائری کی کتاب تنقید کی کتاب ہزار چھپتی تھی آچھا اب پانچ سو یا چھے سو چھپتی ہے تو اس لحاظ سے ہم بدقسمتی سے پیچھے جا رہے ہیں لیکن جو میں نے یس کہا تھا کہ لکھنے والے ہیں آپ کے ہاں بہت اچھی شائری ہو رہی ہے اردو میں نہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ جو صرف خاندگی ہی وہ وجہ ہے بلکہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ لٹریچر والی فیلڈ میں ہم بہت زیادہ ایکسپینشن نہیں دیکھ سکے نئے لوگ نہیں آسکے اچھی کتابیں نہیں آسکیں جو لٹریچر ہے یا سائنس ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی ہے وہ پھوٹتا تو خاندگی سے ہی ہے نا کہ خاندگی زیادہ ہوگی تو اسی خاندگی میں سے آپ نے عالی تعلیم یافتہ لوگ نکال دیا اگر فرض کریں خاندگی پچیس پیصد ہے تو لٹریچر لکھنے والے لٹریچر پڑھنے والے اسی پچیس پیصد میں ہوں گے جب خاندگی آپ کی سکسٹی پرسنٹ ہو جائے گی تو لٹریچر پڑھنے والے اسی سکسٹی پرسنٹ سے نسبت تناسب سے پروپورشن سے زیادہ ہو جائیں گے زلفکار چیمہ صاحب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے تو انہتر برس پاد کیا ہم اس جگہ ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تو اور یہ میرے مختلف میدانوں کا جن کا میں نے ذکر کیا رحمان آج ہمارے پیارے پاکستان کی سالگیرہ ہے لہٰذا میں اس کو ایک خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے موقع کو نیگٹیو نوٹ سے شروع نہیں کروں گا میں نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کروں گا کہ دنیا بھر کے تمام دانشوروں کی یہ مشترکہ رائے ہے کہ دنیا میں غلامی سب سے بڑی لانت اور سب سے بڑا عذاب ہے اور عزادی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہمارے ملک سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں بیس کروڑ سے زیادہ ہے نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں نہ وہاں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں کشمیر دیکھ لیں ہر روز ان کے تڑپتے ہوئے لاشیں ان کے آنکھوں پر بندی ہوئی پٹیاں اس بات کا چلاچ علاقہ اعلان کر رہے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ جن کو عزادی جیسی نعمت مجسر ہے اس موقع پہ میں کہوں گا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے ورکروں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازلوں جنہوں نے ہمیں عزادی سے امکرار کیا اتنا عظیم توفہ دیا اور ان مین قسم کے لوگوں کی غلامی سے ہمیں بچایا وہ اس موقع پہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے اختر شنانی کا اظہار صاحب بیٹھے ہیں کہ عشق اور عزادی ہماری زیست کا سامان ہے عشق میری زندگی عزادی میرا ایمان ہے عشق پر اختر لٹا دوں اپنی ساری زندگی اور عزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے اتنی عظیم چیز ہے آزادی یقین جانے انٹرنیشنل کانفرنسز میں انڈیا کے کوئی مسلمان مل جائے تو دائیں بائیں دیکھ کے ڈرتے ہوئے خوف زدہ علیدہ لے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی آپ کی آزادی کے ایک دن پہ قربان ہے ہمیں کوئی ایک دن ہی اس طرح کا مجسر آ جائے اور یہ کون تھے پائینیرز آزادی لینے والے انتہائی میں کہتا ہوں کہ جو حلا جاہل لوگ کہ ہمارا اور ان کا جو بارڈر سے اس طرح بچتے ہیں بڑی چیزیں کامن ہیں یہ اس ساتھ سے کم تری کے مارے ہوئے لوگ جو کئی مختلف جگہوں پہ سکرینوں پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ بڑی چیزیں کامن ہیں کہاں کامن ہیں اور یہ کسی مولوی نے بات نہیں کی تھی وہ تو اس کے زیادہ تر مخالف تھے قائدی آزم محمد علی جنہ اقبال دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیوں کے فارغ تحصیل اور آج جتنے بھی یہاں نظر آتے ہیں سکرینوں پہ ان سے ہزار گنا زیادہ لبرل پروگریسیو فارورڈ لکنگ محمد علی جنہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے اندوں کے درمیان کیا چیز کامن ہے کچھ ہمارا کھانا الگ ہمارا لباس الگ ہمارے ہیروز الگ ہمارے ویلنز الگ ہمارا کلچر سیولیزیشن سب کچھ ان سے علیدہ ہے اس لیے انہوں نے علیدہ ملک حاصل کرنے کی عظیم جد و جہد کی تو اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازلوں نمبر دو میں جلدی سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ کہنا کہ ہم نے ٹارگٹس حاصل نے کی ہے اس ملک کا تقریبا ہر شخص کی زندگی میں امپروومنٹ آئی ہے میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں آج سے چالیس سال پہلے میرے گاؤں کے آدھے مکان کچھے تھے پندرہ سال پہلے پچیس فیصد کچھے تھے آج سے پانچ سال پہلے میں نے دیکھے ایک مکان بھی کچھا نہیں تھا سب کی زندگی بہتر ہوئی ہے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سائیکل لے لیا سائیکل والے نے موٹر سائیکل لے لیا ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے ہر فیلڈ میں ترقی ہوئی ہے اور اس کی فیوز اور اس کی برکات لوگوں تک پہنچی ہیں اور میں ہم بتاتا ہے سوال یہ ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر کیوں میں مجھے ایک بریک لینی اگر آپ کی اجازت ہوئے ہیں صرف ایک سکر تفصیل سے دو تین چیزوں میں ہم ہماری کارکردگی بڑی مایوس کن رہی ہے دو تین چیزوں ایک تو ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں اس میں ہماری لیڈرشپ کی کمٹمنٹ نہیں رہی ٹھیک ہے نمبر ٹو اکاؤنٹیبیلٹی کا کوئی افیکٹیو موسر میکنیزم ہم ایوال نہیں کر سکے تیسرا ہم نئی نسل کے ذنوں سے دلوں سے احساس کمتری نہیں نکال سکے ہر شخص احساس کمتری میں مبتلا ہے ہم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی انفورچنٹلی نیا ملک لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیش شود فیل پراؤڈ آف بینگ پاکستانی ٹھیک تو آپ کو لگتا ہے یہ وجوہات ہیں میں یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے اور ریزار صاحب آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ یہ تاثر کیوں اور دوسرا پھر جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہیں انسپائر نہیں کر پاتے بہت سارے جو نوجوان جو کہ یہاں پر بیٹھے بھی ہیں اور بھی جگہوں پہ میں نے اکثر جا کر دیکھا ہے کہ باہر جا کر رہنے کو باہر کام کرنے کو ترجیح دی جاتی آخر یہ کیا معاملہ اس پر میں چاہوں گا ہم بات کریں اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدے چودہ اگست کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام اور بات ہو رہی ہے کہ کیا ہم نے وہ کچھ حاصل کیا جو ہمیں حاصل کرنا تھا جو ہمارے مقاصد تھے اور اگر ہم نہیں کر پائے تو ہماری ترقی کے راہ میں کیا رکاوٹ ہیں آئی لینڈ ڈاکٹس اب میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی ہمارے رول موڈلز ہوا کرتے تھے مگر ابھی ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر وہ رول موڈلز جو ہے وہ موجود نہیں ہے ہم انہیں انسپائر نہیں کر پا رہے ہیں رول موڈلز تو آپ کا جو پبلک میڈیا ہے وہ پرائیوٹ چینلز ہیں دوسری چینلز ہیں یہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں رول موڈلز وہ ہی نوجوان دیکھتے ہیں اگر آپ شہرہ کو پروجیکٹ کریں گے تو وہ رول موڈلز بن جائیں گے اگر آپ فلم ایکٹرز کو پروجیکٹ کریں گے جو کہ بیشتر ہو رہا ہے تو وہ رول موڈلز بن جائیں گے اگر آپ موڈلز کو پروجیکٹ کریں گے تو وہ رول موڈلز بن جائیں گی کتنے پروگرام میں جس میں آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ کوئی ملک کے اچھے ٹکنالوجس یا سائنٹس ابھی ٹی وی پہ آئے ہو ان کو آپ نے پروجیکٹ کیا ہو میتھمیٹیشنز کو کیا ہو فلسوفرز کو کیا ہو اچھے لائیرز کو کیا ہو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے میڈیا پر ایسے رول موڈلز بچوں کے سامنے پیش کیا جائیں جو ان کے لیے مصبت ثابت ہوں یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ پاکستان has gone down the drain یہ بڑا آسان ہے کہنا پاکستان میں فارٹس فائنڈ کرنا آپ بچوں کو احساس نہیں ہے بلکہ آپ کی جنریشن کو بھی شاید احساس نہیں ہے جب پاکستان بنا تھا گورنمنٹ کے دفتروں میں کاغذ بھی نہیں تھا ہوتا کام کرنے کے لیے پینسل بھی نہیں تھی ہوتی کام کرنے کے لیے کچھ ایک دو بڑے بڑے انڈسٹریلس تھے یہاں پہ وہ اپنے جیب سے پیسے خرج کر کے دفتروں میں کاغذ دیا کرتے تھے وہاں سے پاکستان چلا ہے آپ کے میڈل کلاس فیملیز کے گھروں میں ایک کمرے میں پنکھا ہوتا تھا یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا اور بجلی انڈیا سے آتی تھی لاہور میں یہ مت بھولیے ڈی سی ایلیکٹر سیڈی ووڈ کم فنو لاہور فرم انڈیا اور وہ پہلے تین چار سال انڈی پینڈنس کے بعد وہاں سے آتی رہی تو یہ پھر احساس دلتری کیوں ہے نہیں یہ بات بتا رہو نا ہی آپ کو یہ آپ کو احساس دلان ہے کہ اللہ تعالی نے کیا نعمتیں دی ہیں ان کو آج آپ بائسکل کی بات کر رہے ہیں آپ کے بچے موٹر بائکس پہ اور کاروں پہ سکول میں جاتے ہیں ہم پیزل جایا کرتے ہیں سکول میں پانچ سال کی عمر میں تین تین کلومیٹر روز پیزل جایا کرتے ہیں سکول میں کوئی ایسی فیمیلی میں سے نہیں تھا میرے ماں باب دونوں پڑے لکھے تھے اور جاوبز کرتے تھے تو یہ بات نہیں ہے آپ کے گھروں میں اب فریز بھی ہیں اے کنڈیشنر بھی ہیں واشنگ مشینز بھی ہیں کاریں بھی ہیں سب کچھ ہے آپ کے پر اپٹ انکم پینتیس چالیس ڈالر سے بڑھ کے تیرہ چودہ سو ڈالر ہو گئی ہے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ستائیس سال سے بڑھ گیا پینسٹ سال ہو گئی ہے آپ کے انفرنٹ مارٹیلٹی کہاں سے کہاں کتنی کم ہو گئی ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کے یہ بچے پڑھ کے یہاں سفارے ہوں گے ان میں سے کتنے بچے کو چانس ملے گا سکولشپ بھار فارنڈ سٹیڈیز کے جانے کے لیے وہ اپرچونٹیز جب یہاں پہ اندو اور مسلمان پڑھتے تھے مسلمانوں کے لیے اپرچونٹیز آلموسٹ نہ ہونے کے برابر تھیں اب یونیورسٹی ایڈوکیشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے یہ چیزیں سوچنے کی ہیں یہ سب ازادی کے سمر ہیں ازادی کا بھال ہے اور جو اللہ تعالی نے نیم پہ دی ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے ان کو پریزرف کریں ان کا احساس کریں اللہ کا شکر کریں اور وہاں سے آگے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں ہم اس وقت اتنی سٹرونگ ورلڈ میں ڈیفینس وائز اتنی سٹرونگ نیشن ہیں ہم اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں ایشیا میں اپنی پالیسیز کو اسرٹ کرتے ہیں اگر امریکہ نے غلطی سے ہمارے وہاں پہ بورڈر پوست میں ہماری ستھائیس سٹھائیس فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا تو ہم نے چھ مہینے تک ان کی جو کمیونکیشن سی اور سپلائی لائن تھی افغانستان کی وہ بلوگ کر دی تھی اور ان کو جورت نہیں تھی ہوئی کہ پاکستان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکیں یا کوئی زیادہ کر سکیں تو ہماری سٹرونگ نیشن اپنی بیک بونڈ بھی آپ کی ہے وہ بہت مضبوط ہے جس وقت یہاں پہ تکارگلی کریسس ہوا یہاں پہ دو ہزار دس مہین تک انڈیا کی فوج کھڑی رہی آفٹر کشمیر مجاہی دن اٹیک انڈین پارلیمنٹ جو بومبے کریسس ہوا اس میں جو ٹنشنز ہوئی تینوں مواقع پہ کوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان لارج سکیل کوئی کنونشنل بار نہیں ہو سکی کیوں وہ نہیں ہو سکی اس لیے کہ ایک بیلنس اپ پاور ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیوکلر سٹینٹ آپ کی جو ہے تو یہ آپ اپنی مضبوطی اور اپنی سٹرونگ پوائنٹس کا حساس کر کے اپنے سار اونچے کر کے چلیں اور آگے آپ کے جو واقع ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے گراب کر کے پاکستان کی خدمت کریں عزار صاحب آپ کی کیا راہ ہے ایک تو میں وہی سوال جو کہ چیمہ صاحب نے پھر جس کے نشان دے کی اگر یہ سب کچھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ احساس کم طریق کیوں ہے دیکھیں چیمہ صاحب نے بڑی امپورٹنس بات کی کہ یہ آج نعمت کو یاد کرنے کا دن ہے اور مقام شکر ہے اب سوال یہ ہے کہ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے شکر کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم تسبیرے کے سو دفا الحمدللہ پڑھیں وہ بھی پڑھنی چاہیے لیکن شکر کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کا اس نعمت کا اس ازادی کا حق ادا کریں حق اس طرح ادا کرنا ہے حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ جو یہاں پر مسائل ہیں وہ یہاں سے ختم ہوں مسائل کیا ہیں کہ جو آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ بطور ملک ہمارا پرابلم ہے انڈیویجلز ہمارے ہاں ترقی کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے نوجوان ہیں کہ جن کو فراغت کے بعد میرٹ پر بغیر سفارش کے جوب مل جائے گا اور ان میں سے کتنے نوجوان ہیں جو حالات کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ملک سے باہر چلے جائیں ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز انجینئرز ملک سے باہر جا رہے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگ کتاریں بان کر کڑے ہوئے ہیں وہی ڈاکٹر جب یہاں ہوتا ہے اس کی پرفارمنس اور ہوتی ہے امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اس وقت ٹاپ کے جو فیزیشنز ہیں جو ٹاپ کے سرجنز ہیں وہ الحمدللہ وہ پاکستان سے ہیں لیکن یہ سوال ہے کہ وہ یہی جو کمال ہے یہ ترجیح کیوں بنتی جا رہی ہے خاص طور پر میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ریفرنس سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ترجیح کیوں بنتی جا رہی ہے کہ اگر باہر جواب ملتی ہے تو باہر کر لی جائے بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر کام کیا ہے ہم بدقسمتی سے سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے ہمارے ہاں جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی اور ایک سسٹم میرٹ کا ہر آدمی کو وہ چیز بغیر سفارش کے بغیر دور دھوپ کے وہ خود مل جائے میں چیمہ صاحب آپ نے کیونکہ یہ منشن کیا قانون والا اور جسٹس سسٹم والا احتساب اکاؤنٹیبلیٹی سر یہ ہر تیسری دنیا کے ملک کے مسائل ہیں مگر یہاں پر جو میں نے بات کی کہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پہلی ترجیح ہو کہ بس یہاں سے نکلا جائے یہ کیوں ہوتا جا رہے کیوں ہم ان کو انسپائر نہیں کر پا رہے کہ صرف یہی مسئلہ ہے یہ تو ہر تیسری دنیا کے ملک کے مسئلے ہیں یہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لیڈرشپ کا فلور ہے جو ہم نئی نسل کو انسپائر نہیں کر سکے اور ان کا کانڈکٹ ایسا نہیں رہا کہ نئی نسل انسپائر ہو اور موٹیویٹ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر اکاؤنٹیبلیٹی یا رول آف لا یہاں اسٹیبلش نہیں کر سکے تو اس میں سب کے پارٹ پہ سب کی یہ ناکامی ہے پلٹیکل لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ ملٹری انٹرونشنز ہوتی رہی اور ٹاپ جوڈیشری اپیکس جوڈیشری جو ہے انکانسٹیٹوشنل ایکس پہ ٹھپے لگاتی رہی اور پلٹیکل لیڈرشپ اپنا کردار اس طرح نہ دکھا سکی کیونکہ وہ کرپشن میں ملوث ہوئی اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کی جی دیکھیں کرپشن ہے اصل یہ ہے کہ یہاں کچھ چیزیں تیہ ہونی چاہیے کہ یہاں یہ چیز تیہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کا بہت سے سسٹم یہاں ہم نے دیکھ لیے کہ ڈیموکرسی چلنی چاہیے مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ریکوائرمنٹس سب سے بڑی یہ ہے کہ کاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم بہت ایفیکٹیو ہو موجودہ جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور عوامی ٹرسٹ اور عوامی اعتماد سے وہ محروم ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کوئی بھی ملک ہو وہاں وہ دیکھا جاتا ہے اس چیز کا فیصلہ سٹیٹ یا ریاست کرتی ہے کہ ہم نئی نسل کو کیا پڑھائیں کون سی چیز ہے وہ کون سا علم ہے کون سی نساب ہے کون سا سیلبس ہے جو وہ پڑھیں کیونکہ تعلیم کے ذریعے ایڈوکیشن کے ذریعے وہ ان کو ایک سمت اور ایک ڈیریکشن دی جاتی ہے ایک قوم بنائے جاتا ہے چاہے کسی ملک میں دیکھیں اٹھائیس ریاستیں ہوں پینتیس صوبے ہوں مگر ان کا نساب ایک ہوتا ہے اور وہ نساب کا تعین کرنا تشکیل دینا ریاست کا کام ہے یہاں ریاست اپنے اس فرض سے دسپردار ہو چکی ہے اس فرض سے دسپردار ہو چکی ہے یہاں دیکھیں یہاں اس سکول میں کوئی اور نساب ہے جو گورنمنٹ کے سکول ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سب کام ہمیں اوپر سے کرنا ہے نہیں بلکل سو فیصد ہونے چاہیے ایک نساب ایک نساب ہونا چاہیے باقی ازار صاحب نے کہا کہ جی ان کو میں سے کتنوں کو یہ امید ہے کہ ہم میرٹ پہ نہیں یہ میں کہوں گا کہ ہمارا کمپیرزن پاکستان کا امریکہ یا جرونی سے نہ کریں اگر ایشین یا اسلامی ملکوں سے کریں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں یہاں آج بھی فیڈل پبلک سرورس کمیشن پورنشل پبلک سرورس کمیشن کے ذریعے ہزاروں نوجوان بلکل میرٹ پہ بہت اچھی اچھی نوکریوں پہ خود ازار صاحب اسی طرح اچھی نوکری پہ آئے اور بلکل میرٹ پہ آئے بغیر کسی سفارش پہ ہم لوگ بھی ایک منٹ دیجئے گا اس میں چپلاسیوں کے کلرکوں کے بچے آلہ پوزشنوں پہ آ جاتے ہیں وزیروں کے بچے فیل ہو جاتے ہیں یہ کتنا سے میڈیا آزاد ہوا جوڈشری ہماری انڈیپیڈنٹ ہوئی تو سو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ ہم بہت آگے چلیں ڈاکٹر سار بری بریفلی کیا یہ واقعی جو اگر مسائل ہیں تو کیا یہ اوپر سے ٹھیک ہونے لیڈرشپ نے ٹھیک کرنے یہ بات تو بالکل تیہ ہے اس وقت سوسائیٹی میں خرابیاں ہیں وہ بھی لیڈرشپ کے ذمہ ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں گا آپ کو میں مسائلیں دیتا ہوں ہمارے ہمارے دو چار پانچ ایسے ادارے ہیں اس ملک میں جو کہ بیولوکرسی کے نیچے آپریٹ نہیں کرتے جو ڈریکٹلی پرائیم سٹر کے ساتھ لینک ان کا ہوتا ہے جس طرح فر ایکزامپل ڈیفنس کی ادارے ہیں نیس کوم ہے فر ایکزامپل جس طرح پاکستان ایٹومی کمیشن ہے فر ایکزامپل یا سپار کو ہے اور جو اس طرح کے ادارے ہیں یہ جو کچھ ہم نے اچیف کیا ہے اتنا میں ذکر کرتا ڈیفنس پروگرام کا اتنی ورلڈ پاور اب بن گئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے سر کی اوپر بیولوکرسی کا سایہ نہیں کبھی رہا بیولوکرسی ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک سیکشن آفسر ڈیپٹی سیکٹری وہ ایک ہیرارکی ہوتی ہے جو کسی چیز میں سپیشلائز نہیں کرتے سوائے اس کے فائلوں کو کیسے ڈیلے کرنے اور فائلوں پر کیا نوٹ لکھنے اور وہ ویژن میں ذرا چاہوں گا آپ دونوں کیونکہ بات کریں کیونکہ ریٹائیٹ بیورکٹیٹ ہیں تو آپ سب سے اتفاق ہے اچھا آپ بلکہ سب سے اتفاق ہے کہ انفورچنٹلی زیادہ تر واضح ہمارے کلیکس کا منٹالیٹی اتنا نیگٹیو اتنا منفی کہ چیز کو آگے فسیلیٹیٹ نہیں کرنا روکنا ڈیلے کرنا یہ بلکل ہے ہمارے اس میں ایک نکتہ مطرزہ ہے ڈاکٹ صاحب نے بلکل صحیح کہا ہے چیما صاحب نے بھی میں اس میں ایک ایڈ کروں گا فیکٹر میں ڈیفنس میں بھی رہا ہوں ڈیفنس میں جو ایک سسٹم میریٹ سیول کی نسبت بہتر چل رہا ہے اس میں وجہ بیروکریسی تو وہاں ہے منسٹی آف ڈیفنس میں بیروکریسی ہے جی ایش کیو میں بھی بیروکریسی ہے خاکی خود ایک بیروکریسی کا ورڈ ہے بیروکریسی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں خاکی اور نوری کہلیں یا سیول کہلیں کیونکہ خاکی کے مقابلے میں عدب میں تو نوری آتا ہے سیاسی مداخلت نہیں ہے ڈیفنس میں جب پروموشن بورڈ ہوتے ہیں بیروکریسی بھی شامل ہے لیکن جب بیروکریس کی پروموشن کا ہوتا ہے تو اس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے مجھے ایک بریک لینی ہے ابھی میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بعد جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں اور ان سے ہم پوچھیں کہ یہ نوجوانوں میں ایک یہ جو رائے پائی جاتی ہے کہ اگر باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو جانا چاہیے اور پھر وہیں پر رہنا چاہیے اور وہیں پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اگر یہ بات درست ہے اگر یہ واقعی نوجوان ہمارے آج کے سوچ رہے ہیں تو یہ سوچ ان میں کیوں پائی جاتی ہے اس پر میں چاہوں گا بات ہو ان لوگوں کی بھی ہم رائے جانے کے واپس آتے ہیں اس پر کے بعد